پاور جینریشن نے گروتھ شو کی ہے 7.4 پرسنٹ کی جولائے سپٹیمبر کے درمیان یہ بھی ایک ریکاوری کا سائن ہے سیمنٹ کے ڈسپیچز کو آپ دیکھیں تو اس میں جو گروتھ آئی ہے 23 پرسنٹ کی گروتھ آئی ہے پروڈکشن آف ٹریکٹرز اس میں امپریسیف گروتھ آف 45 پرسنٹ آئی ہے یہ جولائے سپٹیمبر کے فگرز ہیں جو میں آپ کو کوٹ کر رہی ہوں فرٹیلائزر آفٹیک ڈاب has rebounded with a growth of 35 پرسنٹ in جولائے سپٹیمبر کورٹن پروڈکشن is estimated کہ اس نے انکریز کیا ہے اسی پرسنٹ سے in fiscal year 2024 ابھی کے جو نمبرز آئیں کریڈٹ جو فارمرز کو دیا گیا ہے that has increased by 44 پرسنٹ جولائے سپٹیمبر میں so it does indicate a strong pickup in economic activity پھر ڈالر کی بات لے لیں انٹر بینک مارکت میں پاکستان روپی اب strengthen ہو گیا ہے to 279 تھوڑا آگے پیچھے ہو رہا ہے against the US dollar it's an appreciation of 8% آپ کو پتا ہے یہ نیچے جا رہا تھا in the interbank markets میں یہ 305 پہ پہ پہنچ چکا تھا اور جو unofficial market میں اس سے تھا تھا ہاں جی بالکل اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ مسئلہ آیا تو law enforcing agencies نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے اور میں ان کی شکر گزاروں کیونکہ ہمیں یہ پتا چلا کہ بہت currency کی illegal smuggling ہو رہی ہے misuse ہو رہا ہے اور غلط کام ہو رہے تھے کچھ within the country کچھ alongside the borders اور پھر وہ جو exchange companies کا جو رول تھا اس کے reforms کیے گئے اور الحمدللہ now at least it's under control دیکھیں کوئی بھی fight ایک go میں نہیں ہوتی تو اس کو سنبھالنے کے لیے یہ بہت ضرور یہ ہے کہ ہم سب vigilant رہیں آپ لوگوں کو بھی لوگوں کو discourage کرنا چاہیے کہ وہ illegal currency میں چیزیں نہ کریں because دیکھیں پاکستان روپی کو stable رکھنے میں یہ کوئی ہم کوئی physically چیز نہیں کر سکتے کیونکہ exchange rate market determined ہی ہوتا ہے پوری دنیا میں اور ہم ابھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں لیکن غلط استعمال کرنا ہماری currency کا is illegal اور اس کو stop کرنا وہ سب حکومت کے اداروں کی responsibility ہے ایک جو ڈرائیو ہے anti smuggling کی وہ بہت important ہے اور اس پہ بہت توجہ دی جا رہی ہے اس کے علاوہ جو illegal transactions ہیں جو hoarding ہے اس قسم کے جو غلط کام ہو رہے ہیں ان کو کابو میں کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے i salute ہماری جو law enforcing agencies ہے کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے اس کے علاوہ میں آپ سے share کروں گی کہ آپ کو پتہ ہے جب ہم آئے تھے تو inflation کتنی زیادہ تھی یہ میں نہیں کہتی ہوں کہ ہم نے inflation کو ختم کر دیا لیکن ہم نے بڑے فس طریقے سے inflation کو کابو میں لانے کی کوشش کی ہے اور اس وقت inflation downward trajectory میں ہے کابو میں پا لیا ہے نہیں absolutely not totally not اوپر ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے ہو جائے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں پاکستان کافی open economy ہے تو کچھ بھی باہر سے چیز ہوتی ہے اس کا impact ہمارے پر آتا ہے جس طرح یوکرین وار تھی اس طرح جو commodity oil price global commodity prices جن پہ ہماری dependence ہے جب وہ بڑھتی ہیں تو ہم پہ اس کا اثرات آتا ہے oil prices جب بڑھتی ہیں تو اس کا ہم پہ اثرات آتا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے electricity کی prices جب revise کی کی کیونکہ ہماری جو state own enterprises ہیں جو اس کو revise کریں گے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو price increase ہوا تھا oil goods oil کا اس کی particularly gas and all that تو اس کی immediately جب prices گری تو ہم نے پھر ڈاؤنور adjustment کر لی تو ہم صرف پاس ہون نہیں کر رہے لیکن جب جب global imports ہیں وہ ڈاؤنور جاتی ہیں تو ہم فورا اس کا advantage پبلک کو pass through کر دیتے تو food inflation آپ کو سب کو پتا ہے ہر قسم کے مسائل ہوتے ہیں کبھی یہ shortage ہو جاتا ہے کبھی وہ shortage ہو جاتا ہے in any case monitoring بڑی significantly ہو رہی ہے اس وقت کہ تاکہ public کو تکلیف نہ ہو fpr وہ آپ کو اپنی سٹوری بتائیں گے اسی لیے میں fpr chairman کو لے کر آئی ہوں لیکن یہ میں آپ کو بتاؤ کہ جو positive news ہے کہ fpr نے پہلے تین مہینے میں جو collections کی ہیں in the first quarter they تو یہ میرے لیے بڑی فقر کی بات ہے بٹ کیا ہم نے ان کو کہا ہے کہ بس اسی پہ رکھ جائے نہیں یہ آپ کو بتائیں گے کہ میں ان کو کتنا تنگ کرتی ہوں کہ آپ ریونیوز کو اور بڑھائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پیسہ چاہیے حکومت کو چلانے کے لیے اور آپ لوگ کو بزنس کے لیے بھی پیسہ چاہیے ہوتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ملجل کے کام کریں سٹیٹ اون انٹرپرائزز کے ریفارمز ہم نے ڈیویلپ کر دی ہیں انشاءاللہ وہ امپلیمنٹ ہو جائیں گے ہم نے فیڈرل گورنمنٹ اور منسٹریز اور بورٹس کو کا ہے کہ وہ ہماری کمپنیز جو سٹیٹ اون میں ہیں ان کی گورننس کو سٹرینثن ہونے دیں ہم نے بہت ساری چیزیں جو ریفارم اورینٹیشن پہ ہیں جو آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے جو ورل بینک کے ڈیفرن پروگرام میں تھے ان پہ ہم نے کافی امپلیمنٹیشن کو فاسٹ ٹریک کیا ہے اور پورا جو آئی ایم ایف پروگرام ہے جو فرس کوٹر کا ہے اس کی امپلیمنٹیشن افیکٹیو کی ہے اور آئی ایم ایف جو ہے وہ دو تاریخ کو پاکستان میں آ رہے ہیں منسٹری اور فائنینس کی ٹیم اور ہماری دوسری منسٹری وہ ہم ان کو بتائیں گے کہ ہم کس طرح پروگرام پہ ٹریک پہ ہیں اور پھر we have to leave it to god to help us out جیسے آپ لوگ کی دعائیں ہوں گی انشاءاللہ جہاں تک ہم سے ہو سکا ہے ہم نے ان کے پروگرام کو effectively implement کیا ہے اور ایک ایک چیز ان کی بڑی specifically prescribed تھی اس کو ہم نے ہر چیز کی analysis last week ministry of finance نے کی ہے collectively پورے government کے ایک ادارے سے بات کی ہے اور خدا کا فضل ہے کہ ابھی تک ہم ٹریک میں ہیں اور باقی وہ آئیں گے تو پھر ہمیں بتائیں گے کہ آیا کہ ہم نے سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق کیا ہے بلکہ کہ کہیں پہ ہم نے ایسی چیزیں کی ہیں جو ہمارے ملک کے لیے ویسے ہی ضروری ہیں تو ہم صرف آئی ایم ایف پروگرام کو نہیں دیکھ رہے آپ یہ غلط نہ سمجھئے گا آئی ایم ایف پروگرام کو تو دیکھنا اسی لیے ضروری ہے کہ جب آپ بینک سے پیسہ لینے جاتے اپنا ریلیز کرے گا تو ہمیں کچھ اور ملٹی لیٹرل انسٹیوشن سے بھی پیسہ ہمارا آئے گا سو اس طرح کے بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں میں اب درخواست کروں گی پہلے ورائت صاحب کو ایک میں نے بہت بڑا پروجیک نیا شروع کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم بینک سے پیسہ لیں اور آپ لوگوں نے شرائع سود کی بات کی ہے انٹریس ریٹس کی بہت ہائیں ہیں دیکھیں جب آپ کے پاس آپ کے فسکل اکاؤنٹ ایم بیلنس ہو اور جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ دیفیسٹ میں ایشوز ہوں تو اس وقت یہ انٹریس ریٹس وغیرہ ہی نیرو ہو گیا ہے تو یہ آپ مانے نہ یہ انٹریس ریٹس جو ہیں وہ دیمان کو کنٹرول کرتے ہیں کہ جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں اسی میں آپ گزارہ کریں وہ خود آٹومیٹکلی کرتا ہے اور اس کی ریزلٹس آپ کے پاس ہیں انٹریس ریٹس منسٹری اور فائننس نہیں دیٹرمن کرتا ان کو ہم کوشش کر ریزولف کرنے کی جو چیز میں زیادہ نہیں کرتی ہوں کہ خامخہ ٹیلیویشن پہ بیٹھ کے تقریریں نہیں کرتی ہوں کیونکہ بہتر یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ڈائیلوگ کیا جائے آپ کی جو بھی مسائل ہیں ان کو ہم سن کے کوشش کریں کہ ہم ان کو ایڈریس کریں بہت ساری اچھی چیزیں ہوئی ہیں ایک اکنومک ریوائیول پروگرام بنایا گیا ہے پرائیم منسٹر کی ہدایت پہ ایک کیبنیٹ کمیٹی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ تشکیل کریں وہ میں نے کی اور وہ اکنومک ریوائیول پروگرام بھی تیار ہو گیا ہے اس میں بہت سارے ریفارمز کی ہم نے ڈریکشن دی ہے ایک نیشنل کریڈٹ گیرنٹی سکیم ہم نے بنوائی ہے ایس ایم ای پہ پھر ہماری ایکسپورٹ ایمپورٹ بینک کو ابھی ہم نے آپریشنل لائز کرنے کے لیے انشاءاللہ وہ کیبنیٹ میں جائے گا اس کی اپروول مل جائے گی بہت کام اس پہ شروع ہو چکا ہے کافی ایڈوانس ہے ہم نے گیس پرائیسز کے انکریز ہمیں ایکسپورٹ مارکٹس اوپن اپ کرنے دیں اس طرح کے کافی ساری ایجنڈا ہے جس کا اب ہمارے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے بہت ہم اپنا ایکنومک ریوائیول پروگرام منسٹری آف فائنانس کی ویب سائٹ پہ ڈالیں گے اور آپ لوگ ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ کسی میں آپ کی جو اسوسییشن ہے اس کا فنڈامنٹل رول ہے آپ سب سے پرانی اسوسییشن ہے آپ لوگوں کو بزنس کرنی آتی ہے آپ نے جس طرح کہا یہ کوٹیج انڈسٹری سے بڑھ جاتی ہے اور یہ ملکوں میں یہی ہوتا ہے نیچے سے اوپر انڈسٹری بڑھتی ہے وہ ہی ملک آپ جو ڈیویلپ کرتے اسی سے ہوتا ہے لیکن جو کیپٹل مارکٹ ریفارمز کا ہم نے کام کرایا ہے جو کہ ابھی تک آپ لوگ کو ویزبل نہیں ہوا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کل ہم نے فائنیلی ایک اپروول ہمارا آگیا ہے اور وہ کیبنیٹ میں جانے والا ہے اس میں ہم نے سب سے بڑا جو سٹیپ لیا ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج پہ ہم نے ریفارمز کیا ہے اور وہاں پہ ہم آپ سب کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ پیسہ بجائیں کمرشل بینک سے لیں آپ پیسہ ریز کریں آپ اپنی کمپنیز کو لسٹ کریں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے یہ صرف پاکستان میں ہے کہ ہماری جو کمپنیز ہیں یہاں وہ اپنے پیسوں سے گزارا کرتی ہیں اور وہ بورو نہیں کرتی ہیں بورو کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ آپ کو ایکسپینڈ کرنا ہے آپ جس لیول پہ کام زائر ہے اس کا disclosure زیادہ ہوتا ہے لیکن ہم اس کی cost اب reduce کر رہے ہیں so over to you now to the honourable commissioner sah بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنگی association نگران وفاقی وزیر خزانہ شمشاد اختر میڈیا ٹاک کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ معیشت کی بحالی کوئی آسان کام نہیں ہے معاشی مسائل کا حل اولین ترجی ہے ہم ابھی آئیم ایف کے پروگرام میں ہیں غیر قانونی ٹرانسیکشن کے خلاف بھی ایکشن ہو رہا ہے نگران وفاقی وزیر خزانہ شمشاد اختر میڈیا ٹاک کر رہی تھی اور انہوں نے کہا معاشی مسائل کا حل سب سے پہلے اولین ترجی ہے یوکرین روس جنگ کی وجہ سے دنیا کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا مارکٹ دیویجن کو دیکھتا ہوں جو زیادہ سٹاک ایکسچینجز اور ان سے متعلقہ جو قوانین ہیں اور جو مسائل ہیں اور جو گورمٹ کے ٹارگٹ ہیں اس کے لئے کوشش کرتا ہے یہ دیویجن جو ہے تو آج بہت سی اچھی باتیں ہوئیں سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہوں گا مجھے ایسا لگا کہ ایف بی آر اور ایسی سی پی دونوں اداروں میں اگر موازنہ کریں تو کرنگی اسوسییشن کے لئے اب ڈالڈا کنولا اور سن فلار کوکنگ آئل پر